ویلکم ٹو آور انگلیش کراما ڈیپس میرے چینل میں خوش آمدیر جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیوز ٹینس اور اس میں جو ہے میں نے پہلے ہی اس کو آپ کو بھی جیسے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیوز ٹینس میں میں نے بتایا تھا کہ اس میں دو طرح کی عطو کی پہشیان ہوتی ہے جب تا رہا ہے آتا ہے تو سات وقت کی مدد نہیں آتی وقت کو کا ذکر نہیں آتا اور اسی طرح یہاں پاسٹ پرفیکٹ میں تا رہا تھا تی رہی تھی تے رہے تھے آتا ہے جیسے وہ تیرتا رہا تھا ٹھیک ہے وہ تیرتا رہا تھا اب وہ تیرتا تو رہا تھا لیکن اس میں کوئی وہ کب سے تیرتا رہا تھا کوئی وقت کی کوئی شرط اگرہ نہیں بتائی گئی یا ابھی کوئی کنڈیشن شرط کی اس کی نہیں بتائی گئی تو وہ تیرتا رہا تھا میں جب ہم جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اب دوسری جو اس کی آجتی ہے ایکزامپل اس میں رہا تھا رہی تھی رہے تھے آتا ہے اور ساتھ میں وقت کی یا مدت کا بھی بھی دی گئی ہوتی ہے جیسے وہ تین گھنٹے سے تیر رہا تھا اب یہ سنٹنس دونوں سیم ہیں وہ تین گھنٹے سے تیر رہا تھا وہ تیرتا رہا تھا یہ دونوں ایک ہی ٹینس کے دو دو کنڈیشنز ہیں جن کو میں نے ایک ترتیب سے لکھا تھا کہ کانسپٹ کلیر ہو جائے کہ اگر وہ تیرتا رہا تھا ٹھیک ہے وہ تیرتا رہا تھا اور یہاں پر وہ دیکھیں وہ تین گھنٹے سے تیر رہا تھا تو یہ چیز جو تھی تیرتا رہا تھا وہ حد لکھ رہا تھا لکھتا رہا تھا یعنی تا رہا تھا جب آ رہا ہو تا رہا تھا آ رہا ہو اب اس کو آپ نے پاسٹ کانٹیوز کے ساتھ نہیں کہے مکس کرنا تا رہا تھا جب آ رہا ہے تو پھر آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے وہ تیرتا رہا تھا تو جب تیرتا رہا تھا تو وہ پاسٹ کانٹیوز میں اور اگر وہ تین گھنٹے سے تیر رہا تھا تو اس میں تو بالکل ہی کلیر ہو گیا نا اس میں تو بالکل کلیر ہو گیا کہ جب رہا تھا آیا اور ساتھ میں مدت آگی وقت آ گیا تو پھر یہ چیز آپ کو بہت منچن جنے گی اب اس میں اگر تو خالی رہا تھا آتا تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ پاسٹ انڈیفینیٹ میں پاسٹ کانٹیوز میں لے کے جاتے ہیں لیکن جب یہاں پہ تیر رہا تھا آ رہا ہے تو وہ پھر ساتھ میں وقت کی مدت بھی بتائی جا رہی ہے تو وہ سارا پھر اس میں آ جائے گا یہ پاسٹ پرفیکٹ کانٹیوز میں آ جائے گا تو اس کو آپ پاسٹ کانٹیوز میں نہیں لے کے جائیں گے اس کو آپ کو لے کے جائیں گے اس میں پاسٹ پرفیکٹ کانٹیوز میں جائے گا یہ ہے صرف یہ اب سنس یوز آف سنس اینڈ فور کا استعمال لے گیتے ہیں سنس جب لگتا ہے جنہی انیشیل ٹائم جب دیا گیا ہوتا ہے جنہی وہ ساتھ بجے سے سنس تھستے یعنی وہ جمعہ رات سے سنس جون وہ جون سے انیشیل ٹائم دے دیا گیا لیکن جب اس کا فائنل ٹائم ٹوٹل ڈیوریشن اس کی دی گئی تو فار فائف آرز فار فائف آرز تو فار فائف آرز جب آئے یا جو اس کا ٹوٹل ڈیوریشن دی گئی کہ چار گھنٹے یہ کام ہوا ہے یہ پانچ گھنٹے کام ہوا ہے یہ تین دن جو ہے یہ تین مہینے کام ہوا ہے یہ تین سال کام ہوا ہے اور یہ سکھ چھے مہینے کام ہوا ہے دیئے دس منٹ کام ہوا یعنی پورا ٹوٹل ڈیوریشن دے دی گئی تب ہم نے اس کو کر دیا یہ یہاں پہ فور آئے گا یہاں پہ سنس آئے گا اب یہ دیکھیں ایک ہی سنٹینس کو ہم نے جو ہے وہ دو الگ الگ سنٹینسز بناتے کہ ہم میچ کھیلتے رہے تھے ہم میچ کھیلتے رہے تھے تے رہے کی وجہ سے تے رہے تھے تے رہے تھے کی وجہ سے ہم اس کو پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیز میں لیں گے جائیں گے تو اب اس کو اور دوسرے رہے کہ ہم نو بجے سے میچ کھیلتے رہے تھے کھیل رہے تھے یہاں پہ دیکھیں ہم نو بجے سے میچ کھیلتے رہے تھے نہیں ہم نو بجے سے میچ کھیل رہے تھے ہم نو بجے سے میچ کھیل رہے تھے بارش دو دن سے ہو رہی تھی اب دیکھیں یہاں پر تو یہاں پر بھی ٹائم اینچن ہے اس لیے رہے تھے آ گیا یہ کنڈیشن ہماری پوری ہوگی پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیز کی بارش دو دن سے نہیں ہو رہی تھی تو ہو رہی تھی آ گیا اور دو دن آ گیا کیا بارش ہوتی رہی تھی تو تی رہی تھی آ گیا تی رہی تھی آ گیا تم منگل سے تقریر نہیں کر رہے تھے منگل سے وقت کا ذکر آ گیا ٹائم کے ہو رہے تھے آ گیا اس کا اب تم تقریر تیار کرتے رہے تھے تی رہے تھے اب جب لاسٹ پر تی رہے تھے آ گیا تو پھر وہ پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیز میں چلا گیا امید ہے کہ یہاں تک تو آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اب جو اس کی فردو کی پہشان تھی اسی کے اندر تھوڑی سی کنفیون تھی اسی کو ذرا تھوڑا دیان سے تمہینہ تھا کیونکہ جو رہے تھے رہا تھا رہی تھی رہے تھے یہ پاسٹ کانٹینیز ٹینس میں بھی آتا ہے پاسٹ کانٹینیز ٹینس میں بھی رہا تھا رہی تھی رہے تھے آتا ہے لیکن جب رہا تھا رہی تھی رہے تھے سے پہلے تا کا ورڈ جوز ہو رہا ہو تو وہ یاد رکھیے گا وہ سمجھے گا کہ وہ پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیز ہے سو اس کو بھی دیکھئے گا ذین میں رکھئے گا اب چلتے ہیں اس کو بنانا کیسے ہے یہ میں جو سنس اور فار کا استعمالہ یہ نہیں مٹا رہا یہ میں اردو کی جو دیفنیشن کی یہ جو میں اس کو کیس کر رہا ہوں تاکہ ہم اس کو وہی ہاؤس میں سنگلر پلورل کے ڈیفرنسیجن سے ہم اسے کمپیٹ کر سکیں یہ دیکھیں اگر ہم اس کو یہ ہاؤس بنایا لیٹس پوز دیٹس ہاؤس اسے ہم نے سنگل میمبر جو تھے وہ سنگل کیا کہتے ہیں جو میمبر سے سبجیکٹ تھے سنگل سبجیکٹ یا سنگل میمبر کہہ لیں وہ ہم نے اوپر آئے دی ہی شی اٹ اینڈ سنگل ہیں اب یہاں پر دیکھیں پلورل پلورل جو میمبر سے وہ ہم نے نیچے رہا دی آئی ہوئی یو 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 دے اینڈ پلورل لے ہیں پلورل لے ہیں چلیے اب ہم اس سنگلنس کی طرف چلتے ہیں ہم میچ کھیلتے رہے تھے ٹھیکیا تو اگر ہی آئیے ہم میچ کھیل رہے تھے ہم میچ کھیل رہے تھے تو یہ پھر اگر ہم ہم میچ کھیل رہے تھے پھر یہ جائے گا پاسٹ کانٹی نیوز میں یہ پھر جائے گا پاسٹ کانٹی نیوز میں یہاں پر دیکھیں کیا بارش ہو رہی تھی اگر یہاں پر ہوتی رہی کی بجائے بارش ہو رہی تھی آتا اور ساتھ وقت کازی کرنا ہوتا تو وہ کس میں تھا یہ بہت زیادہ کنفیوینس ہوتی ہیں سورنٹس کو یہ یاد رکھیے گا ہم لوگ اس چیز کو بڑا مائنر لیتے ہیں ہم سنٹینس کو پورا پڑھتے نہیں ہیں اسے پورا ریکنائز نہیں کرتے اور ہم لوگ اس کو ٹرانسلیٹ کرنے چلے جاتے ہیں آگے اور پھر مارکس ڈیڈکٹ ہوتے ہیں اور تب پتہ لگتا ہے کہ ہم نے تو تا تی تے دیکھا ہی نہیں یا ہم نے تو اس کو کانٹینیوز کے ساب سے کر دیا تو بی کیر فل ایڈنٹیفائی دا سنٹینس تو سب سے پہلے آپ کی ایڈنٹیفیکیشن کلیر ہونی چاہیے ہم میچ کھیل رہے تھے دیکھیں کتنا مائنر سا فرق ہے اگر تا تی تے لگ جائے تو یہ اس میں چلا گیا اگر تا تی تے نہیں لگا تو یہ پاسٹ کانٹینیوز میں چلا گیا سو ہم چلتے ہیں اس میں تو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو پوائنٹ سمجھ جا گیا کہ تا تی تے کا دیان رکھیں ہم میچ کھیلتے رہے تھے چلیں پہلے دن کے جو ہیں وہ سنگل پارٹی اور جو گلورل پارٹی ہے یہ میمبرز کیا کیا دیتے ہیں اپنے کے فنکشنز کیا ہیں تو اس کی انگریش میں اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے اس میں چاہے سنگل میمبرز ہوں چاہے پلورل میمبرز ہوں دونوں ہیڈ بھی پلس فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی آتا ہے کیا فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی آتا ہے اور پلورل میں بھی ہیڈ بھی پلس فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ ہوتا ہے تو امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آئی ہوگی اب میں اس نیچے والے کو بھی اریس کروں تاکہ ان کے ون بائی ون جو یوزز ہیں ان کو ہم سمجھ سکیں جی تو اب میں کہتا ہوں کہ سنگل کیس میں اب یہاں پر اگر ہمیں ایک فارم بنوالتے ہیں جیسے کھیلتے کھیلنے کی فارم ہے پلے پلے آیا تو اس ٹینس اور اس انسٹرکشنز کے مطابق یہ پلینگ بن جائے گا یہ پلینگ بن جائے گا اچھا جی پلینگ بن گیا پلینگ کے بعد اب آپ دیکھیں اس کے علاوہ کیا تھا پلینگ کے ساتھ ہیڈ بین یہ ہیڈ بین لکھا ہے ہیڈ بین آگیا ہیڈ بین پلینگ ہیڈ بین پلینگ اب میمبر تیکھیں ہم ہم دیکھیں ہی پلورل میمبر ہی ہی ہیڈ بین پلینگ ٹھیک ہے ہیڈ بین پلینگ میچ ہیڈ بین میچ ٹھیک ہے ہم نو بجے سے میچ کھیل رہے تھے اب آگیا ہم ہیڈ بین ہیڈب ہیں ہیڈ مدیم ٹھیک ہے ہیڈ بین کھیل رہے پلینگ مہو ڈیو اس شئیر نو بچے سے ڈیو نو بچے سے ہم we had been playing اب دیکھیں کہ we had been playing we had been playing لیکن we had been playing match and we had been playing match since nine o'clock تو since nine o'clock تک تو بات ہو گئی اور we کو ہم نے دیکھا کہ یہ plural case تھا plural case کو ہم نے one by one apply کیا اب اس میں اس tense میں آپ کو یہ تینچہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں had been جو آئے گا یا has been آئے گا یا have been آئے گا present perfect tense میں perfect continues میں تو has been آتا ہے اور have been آتا ہے لیکن اس میں past tense میں صرف had been ہی آتا ہے جائے single case ہو جائے plural case ہو چلیئے اب ہم اس کی examples کو find out کرتے ہیں اور کو solve کرتے ہیں یہ تو میں نے کر دیا کہ ہم match کھیلتے رہے تھے ہم match کھیلتے رہے تھے we had been playing match and we have been playing match since 9 o'clock اس کو اب ہم ہی در ایسے ہی place کاف دیتے ہیں and we have been playing match and we have been playing match and we have been playing match since since m-a-p-c-h since 9 o'clock ڈا-p-c-h 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 which is ڈا-p-c-h ڈا-p-c-h ملے جاتے لیکن جہاں پر آ رہا ہے کہ بارش دو دن سے نہیں ہو رہی تھی تو پھر اس میں چلیں گے ہم کہ بارش تو بارش کے لیے ہم ہمیشہ use کریں گے it کا استعمال کریں گے it اچھا جی it آگیا single name آگے کیا تھا had been اور first one کے ساتھ آئی ہے it has نہیں ہو رہی it had not been raining rain تھی first form raining it had not been raining for two days for two days it had not been raining اچھا اب دیکھیں last piece جو past perfect ہے وہ جو present perfect گیا تھا اس میں بھی had has اور have کے بعد not لکھایا تھا اب اس میں بھی آپ نے head کے بعد not لکھایا تھا اگر اس کو میں یہاں پہ لکھ دوں ایسے کر کے اس کی میں structure لکھ دیتا ہوں simple sentence میں you have a subject plus plus had been had been آگیا plus first form oh first form first form that's ing ab negative sentence میں negative negative sentence میں then subject subject آگیا plus had not been plus first form آگیا اور اس کے ساتھ ing آگیا اور انٹر انٹراؤگیٹیو میں انٹراؤگیٹیو میں subject سے پہلی had آپ لگا لیں had start پہ آگیا then plus subject آگیا plus been آگیا first form into ing اس کی بھی practice میں آگے جو sentences لکھی ہیں ان کو میں بنا کے دیتا ہوں تاکہ اس میں بھی clear ہو جائے کیا بارش اب دیکھیں پہلے تھا بارش دو دن سے ہو رہی تھی اس میں وقت کی مدد بھی بتائی گئی اور رہی تھی بھی آیا اب اسی sentence کو ہم نے دوسری شکر میں لکھا جس میں تا رہا تھا تی رہی تھی تے رہے تک بات ہو رہی تھی تو کیا بارش ہوتی رہی تھی کیا بارش اب کیا کے لیے تو پھر آپ interrogative کو دیکھیں یہاں پہ had start پہ آئے گا had start پہ آگیا had اب subject آپ نے put کرنا ہے had subject تھا it had it been had it been اب آگے فرسٹ فارم رین تھی رین تو اس کے ساتھ آئی این جی لکھا ہے had it been raining had it been raining تو question مارک بھی ڈال لیں کیا تم منگل سے تقریر تیار نہیں کر رہے تھے اب منگل جو ہے یہ time آگیا ہمارے پاس منگل کے starting time ہمارے پاس آگیا اور رہے تھے بھی آگیا تو اسی کو میں نے دوسرے sentence میں بھی تے رہے تھے میں بھی change کیا دیکھیں اب کیا تم منگل سے تقریر تیار نہیں کر رہے had been had اب نہیں تھے negative sentence ہے not been preparing اب اس sentence کو کیونکہ length سے زیادہ ہے تو میرا حیال ہے کہ اس کو میں کھلا سکھا کہ لئے چھتوں you had not been preparing you had not been preparing speech since Tuesday since Tuesday you have not been preparing again جاتا کیا تم تو پھر اس head کو ہم اٹھاتے head کو start کرتے کیا تم منگل سے تقریر تیار نہیں کر دیتے تو یہ not ختم کر دیتے head start پھر آجاتا ایسی کیجئے میں نے آپ کو بتا ہم رہے ہیسی دینس بھی آگ بھی کیا تم تقریر تیار کرتے رہے تھے تو اس میں دیکھیں تی رہے تھے آگیا جب تی رہے تھے آگیا تو پھر ہم دوبارہ اس کو اس میں وقت کی نہیں آئی تو وہ بن گیا ہمارے پاس کیا تو had had you been preparing had you been preparing speech speech since نہیں had you not been اب اس میں since کا استعمال اس لئے نہیں آگا کر کیونکہ had you not preparing speech بس یہاں تک کیونکہ اس میں نہیں دیا گیا وقت نہیں دیا گیا تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ہماری جو ہے وہ تھوڑی لنڈھی ہو گئی ہے تھوڑی لمبی ہو سنٹینس سارا سمجھ آگیا ہوا کیونکہ اس میں میں نے دو دو سنٹینس رکھے تی رہی کا بھی کونسپٹ کلیر کیا رہے تھے بھی کلیر کیا کہ وہ رہے رہے تھے کی کنڈیشن کیا تھی تو امید آنا ہے آپ نیچ جو ہے ویڈیو میں انشاءاللہ مزید بہتر